صحیح ہے نا ملازم ہے ایسے ہی انویسمنٹ انکم ہم نے باہر کے انویسمنٹ کی ہوگی اس سے آ رہا ہے صحیح ہے نا what is the feature of preference share کون سے features ہیں characteristics ہیں preference share preference shares آپ کو پتہ ہے special types of shares ہوتے ہیں جن کو preference دی جاتی ہے کس چیز میں preference دی جاتی ہے دو چیزوں میں preference دی جاتی ہے پہلی چیز جب تک آپ preference والوں کو dividend نہ دے دیں ordinary کو dividend دینا جائز نہیں ہے پہلے آپ preference کو dividend دیں گے بعد میں کس کو دیں گے ordinary کو دیں گے دوسری بات دوسری بات یہ بھئی اگر company bankrupt ہوتی ہے تو پہلے کس کو پیسہ واپس ملے گا preference کو اور بعد میں پیسہ کس کو ملے گا ordinary کو صحیح ہے تو کچھ جگہوں پہ ایسے بھی یاد رکھوایا جاتا ہے کچھ بچوں کو کہ جو سوتیلے ہیں وہ preference ہیں اور جو سگے ہیں وہ کون ہے ordinary تو یہ بھی ایک طریقہ یاد رکھیں دوسری بات یہ ہے کہ preference کو فائدہ تو یہ ہے کہ اس کو dividend پہلے ملتا ہے جب company bankrupt ہوتی ہے اس کو پہلے پیسہ واپس ملتا ہے اگر کچھ ہے تو لیکن ایک نقصان ہے preference کا نقصان یہ ہے کہ اس کے بعد voting rights نہیں ہوتے صحیح ہے نا voting powers نہیں ہوتے جو ہمارے اصل shareholder ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں ordinary shareholder صحیح ہے عام آدمی جو ہے وہ اصل آدمی ہوتا ہے صحیح ordinary shareholder عام آدمی ہے وہ اصل آدمی دوسری بات company bankrupt ہو گئی اس پہ بات ہو گئی annual dividend is fixed percentage of the profit for the company دوسری بات یہ تھی کہ preference share کو جو percentage ملتی ہے dividend ان کو ملتا ہے fix preference share کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ ان کو dividend ہمیشہ ملتا ہے fix اب مطلب for example اگر 8% dividend ہے تو ان کو ہر بار جتنا انہوں نے invest کیا ہے اس کا 8% ملے گا اب چاہے ہم کمائیں دس چاہے بیس چاہے پچاس سو جتنا بھی کمائیں ان کو 8 ہی ملے گا تو ان کو fix ملتا ہے dividend لیکن important بات یہ ہے کہ جو dividend ملتا ہے وہ percentage اور profit نہیں ہوتا dividend percentage اور profit نہیں ہوتا جتنا profit کمارے اس کا 8% نہیں dividend جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے capital کے اوپر جتنا پیسہ انہوں نے invest کیا اس کا ان کو 8 یا 10 یا جو بھی percentage وہ ملے گی صحیح ہے تو یہ بات غلط اس نے confuse کیا ہے کہ جتنا profit ہے اس کے اوپر percentage لگائیں گے profit سے کوئی تعلق نہیں ان کو یہ نہیں بتائیں گے کہ ہم نے اتنا profit کم ہے ان کو بولیں گے بس جتنا آپ نے لگایا اس کا آپ اتنا percent لے کہہ رہا ہے capital is returned before ordinary share capital if the company closes down بات تو صحیح ہے نا preference کو capital پہلے return کیا جاتا ہے before ordinary بات صحیح ہے سب سے پہلے وائی capital واپس دیا جاتا ہے loan یا debenture کو اس کے بعد preference کو سب سے end میں باری کس کی آتی ہے ordinary کے عام آدمی تو پستہ بھی زیادہ ہے نا تو سب سے end میں عام آدمی کو جو ہے وہ lift کرائی جاتا ہے the holders are usually entitled to vote voting rights عام آدمی کے پاس ہے صحیح ہے عام جنتہ جنتہ جو ہے وہ power میں لے کر آتی ہے سرکار کو یاد ہے تو عام آدمی کے پاس voting rights ہوتے ہیں preference والوں کے بعد نہیں ہوتے آگے the percentage of dividend varies according to profits of the government کیا کہتا ہے جی the percentage of dividend vary according to the government یہ بات غلط ہے ordinary میں ایسا ہوتا ہے کہ dividend vary ہوتا ہے کبھی کم کبھی زیادہ ہے لیکن preference کا dividend ہمیشہ کیا ہوتا ہے موسیقی 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 موسیقی